شباز صاحب اپنے کاغذ لندن بھولائے ہیں نای اپنے جتنے سوال پوچھے ہیں انہوں نے کہا میرے یہ کاغذ تو لندن رہ گئے ہیں لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کو اجازت ملے گی لندن جانے کی اور ٹارزن کی واپسی ہو کے رہے گی ٹارزن کی واپسی کو کوئی نہیں روک سکتا اور ٹارزن جو ہے اس وقت وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے موڈ میں ہیں سرکاری اور غیر سرکاری سارے کیسز کو وہ دیکھے گا اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ کرونا کے بعد میں ورڈ آرڈر بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں چین امریکہ پہ الزام لگا رہا ہے اور امریکہ آوان سے چین پہ الزام لگا رہا ہے اور یہ الزام بڑے سیریس ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان اس جغرافیہ کا بہت اہم ملک ہے بلکہ سب سے اہم ملک ہے سو اس کی ذمہ داریاں بڑھنے جا رہی ہیں اور خاص طور پر انڈیا پاکستان کے ساتھ کوئی شرارت کر سکتا ہے جس طرح وہ کشمیر میں اس نے دوبارہ آگ لگانا شروع کی ہے اور جس طرح وہ کشمیر میں یہ سارے معاملات کر رہے ہیں اور جس طرح یو پی سی پی بنگلور دیلی بومبے اس نے مسلمانوں کا جینا مشکل کر دی ہے اسی طرح کشمیر کی حالات جو ہیں وہ پاکستان انڈیا میں کسی چھوٹے بڑے تصادم کا باعث بن سکتے ہیں اور جو مودی کا یہ خواب ہے کہ وہ پاکستان کو کوئی نقصان پچھا سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے اور آج دنیا میں پاکستان کی جغرافیائی پالیشی اور خاص طور پر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی وجہ سے زیادہ اس کو پذیرائی ہے اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں جو لاسٹ بات ہے کہ جس دن شگر ملوں کی فرنزک رپورٹ آئی عمران خان ایکشن لے گا اور یہ جو اب پروپگنڈا شروع کر دیا گیا ہے کہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا ایکشن لینا ہماری مجبوری ہے کیونکہ عمران خان کی کمیٹمنٹ ہے قوم کے ساتھ کہ کسی زخیرہ اندوزی کو اندوز کو نہیں چھوڑوں گا پانچ منٹ اپ کوسچن آورز جو میرے آئی پی پیز کا معاملہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے ابھی اس کا وہ جج نہیں لگا کہ اس کمیشن کا انچارج کون بنے گا لیکن آئی پی پی اتنی جلدی ہونے نہیں جائے گی کیونکہ نوے دن کا تو وہ کمیشن ہے ابھی اس میں جج بننا ہے جج کا لگنا ہے سو پانچ چھ مہینے کا وہ پروسس ہے دیکھیں ابھی تو کرونا وائرس اور عید کے دن ہیں دس پندرہ دن رہے گئے ہیں میں اب بڑے پیمانے پر نیب کو ٹارزن بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور اگر اب بھی نیب ٹارزن نہیں بنے گا تو پھر نیب اپنی اہمیت کھو جائے گا اور میں ٹارزن بنتے ہوئے اس کو دیکھ رہا ہوں اور دونوں طرف سے لوگوں کو اس کی زد میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں لاس تری قویشن ہماری پانچ منٹ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے پانچ منٹ کے سوال بس میرا نہیں خیال چودری ہمارے بھائی ہیں کوئی مسئلہ ہوگا ابھی میں کس دن سوچ رہا ہوں چودریوں کے جانے کہہ دی ہے نا آپ کو کہ بھئی نہیں کچھ ہوتا اب آپ نے میڈیا میں ضرور سوال کرنا ہے دیکھیں شاید خاکان عباسی تو خود اپنی فرمائش پر گئے ہیں جیسے میں آئلن جی کے کیس میں جاؤں گا وقت آنے پر وہ اور خرم دستگیر بطورے انفرمیٹیو انفرمیشن یا معلومات مہیا کرنے کے ہیں اور میں توکے رکھتا ہوں کہ وہ بائیس پچیس عرب روپے کی وہ معلومات بھی نیاب کو دیں گے جو نواز شریف کے اور شباز شریف کی اولاد نے پچھلے دوروں میں لی ہے یہ تو تین عرب روپے کی کل سبسیڈی ہے اور وہ جو بائیس سے پچیس عرب روپے کی سبسیڈی ہوئی ہے مجھے امید ہے اس پر بھی وہ دھیان دیں گے دیکھیں میں پنڈی میں رہتا ہوں کبھی یہ نہیں میں نے کہا کہ نیاب میں میرے موکل ہیں میں نے کہا کہ دو موکل میرے ہیں جن کی بینل اقوامی اور ڈومیسٹک دونوں طرف نظر ہوتی ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ لاسٹ قویسن جی اچھا لاسٹ قویسن اچھا آپ کو بھی بٹس دیکھیں جب ٹارگٹ کے کیس ہی انہی کے ہیں اور جیسے جیسے کیس آئیں گے سارے لوگ ٹارگٹ ہوں گے میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں کہ سرکار بھی ٹارگٹ ہو سکتی ہے سرکار کے لوگ عید کے بعد تو آپ ذرا انتظار کریں ابھی تو اس قومت کو دو سال نہیں ہوئے یہ کیس تو بارہ بارہ چودہ چودہ سال کے نکل رہے ہیں بٹس آب لاسٹ قویسن شوئی صاحب آپ جیل کورٹ میں جا چکے ہیں میرا تفسرہ کرنا مناسب نہیں تینکیو بیری مچ